ویلکم بیک ڈیئر سٹورنٹس جو اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو سائیڈ چین اوکسیڈیشن ریاکشنز کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈیا دیا الیکٹروفلکس سبسٹیٹوشن ریاکشنز آف بنزین کے حوالے سے ایڈیا دیا بہت چیزیں ابھی آپ لوگ کو اس ویڈیو لیکچر میں دیکھنے کو ملیں گی ہنہی کہ ہم لوگ اس میں اور دو میٹا پیرا ڈائریکٹنگ گروپس کو تھوڑا سا چیک آؤٹ کریں گے اور ساتھ میں کچھ ریاکٹیویٹی کے اوپر فردہ ڈیٹیل میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بنزین میں مانو سبسٹیٹوٹڈ ایک ہی پرونڈر بنے گی کیونکہ سارے کے سارے چھے کے چھے جو کاربن ایٹمز ہیں رنگ کے اندر وہ سیم پوزیشن ون ایلوکیٹ کریں گے کسی بھی گروپ کو ایکس فار ایزمپل وہ آتا ہے تو کجھے آپ سے کہے کہ مانو سبسٹیٹوٹڈ سبسٹیٹوٹڈ کتنی پرونڈرٹس ہوگی تو آپ کا انسر ہونا چاہیے ون اور یہ ایک مانو سبسٹیٹوٹڈ پرونڈرٹ اس کی سیچوریٹڈ نیچر کو شو کر رہی ہے یا انسیچوریٹڈ نیچر کو شو کر رہی ہے تو دیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک مانو سبسٹیٹوٹڈ پرونڈرٹ بنانا بجائے کے دو یا تین کے یہ ہمارے پاس ایک سائیکلک سٹرکچر کے انڈیکیشن ہے سائیکلک سٹرکچر تو پروو ہے نا بنزین کے سائیکلک سٹرکچر کی جو کیکول نے دیئے کہ ایک مانو سبسٹیٹوٹڈ پرونڈرٹ یہ سائیکلک سٹرکچر کے پروو پڑھ رہے ہیں نمبر ٹو جیسی سیکنڈ گروپ آتا ہے ریٹ کرنے کے لیے تو تین ٹائپس کی پرونڈرٹس بناتا ہے یعنی کہ ڈائی سبسٹیٹوشن میں تھری ٹائپس آفتا پرونڈرٹس ہوں گی یعنی کہ پہلے سے موجود ایکس ہے جس کو میں ریفرنس گروپ کا نام میں دیتا ہوں اسی ریفرنس گروپ کی نیچر کی بیس پر سیکنڈ انکومنگ گروپ کی جو ہے وہ پوزیشن ایلوکیٹ ہوتی ہے تو یہ بالکل ایکس کے ساتھ ایڈجیسنٹ پوزیشن ہے ایڈجیسنٹ پوزیشن جو وہ اوردو کہلاتی ہے یا آپ لوگوں کے پاس یعنی کہ وان ٹو کہلیں اوردو وان ٹو تھری یعنی کہ آلٹر نیٹیف پوزیشن جو ہے یہ جنابی والی میٹا کہلاتی ہے اور یہ جو آمنے سامنے والی آپ کو وان ٹو تھری فور فائی سیس پان فور مل رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو پیرا یا پیرلل سے نکلا ہے ٹھیک ہے پیرا پوزیشن کہلاتی ہے یعنی کہ تین پوزیشنز ہو گئی ایک ہمارے پاس اوردو پوزیشن ہوگی ایک ہمارے پاس میٹا پوزیشن ہوگی اور ایک ہمارے پاس پیرا پوزیشن ہوگی اوردو ایڈیسن کو کہتے ہیں میٹا آلٹرنیٹیف کو کہتے ہیں پیرا ان فرنٹ آف ایچ اگر کو بولتے ہیں ٹھیک ہے بٹا اب ٹوٹل کتنی اوردو پوزیشنز ہو سکتی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر ایک ہی ہے رائٹ سائیڈ پر تو دو اوردو پوزیشنز کی بیس پر میں کہہ سکتا ہوں کہ فورٹی پرسنٹ جو پرسنٹ اے گئے جو چانس ہے وہ اوردو پوزیشنز کی الوکیشن کا ہوتا ہے اس طرح میٹا پوزیشن ایک یہ لیفٹ سائیڈ پر نظر آرہی یہ کر رائٹ سائیڈ پر نظر آرہی ہے اگر آپ دونوں آجو باجو والی سائیڈ پر دیکھیں تو میٹا پوزیشنز بھی جناب دو ہوتی ہیں یہ بھی فورٹی پرسنٹ بہتے ہیں پیرا پوزیشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ جسٹ ان فرنٹ آف ایچ ادر ہے تو پیرا پوزیشن ایک ہی ہوتی ہے اور یہ توانٹی پرسنٹ کنٹریبیشن ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کے پاس اوردو میٹا اور پیرا پوزیشنز پر ڈیفرنٹ پرسنٹیجز جو ہیں وہ آسائنڈ ہے پوزیشنز کی بیس پر تو کئی آپ سے کہے کہ ون ٹو کونسی پوزیشن ہے تو آپ کہیں گے اوردو ون ٹھو کونسی پوزیشن ہے تو آپ کہیں گے میٹا سوری اور اگر ون فور پوزیشن آپ سے کہیں گے تو آپ کو پیرا پوزیشن تو ون ٹو ون ٹھو ون ٹھو ون فور کی بیس پر بھی یہ بات آپ لوگوں کر دیں اب کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اوردو پوزیشن ہوتی ہے تو کبھی میٹا ہوتی ہے تو کبھی پیرا ہوتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم لوگ کچھ بات چیت کر لیں میں آپ لوگوں کو ایک ڈیفرنس سکھاتا ہوں اوردو اور پیرا ڈیریکٹنگ گروپس کے اندر کچھ ڈیفرنس کی بیس پر بات کرنا چاہوں گا آئیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں بیٹا دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں ایک میں نے گروپ بنا دیا آپ لوگوں کے سامنے اس میں اوردو اور پیرا ڈیریکٹنگ گروپس یعنی کہ ایکس جو ہے اس کی نیچر جو ہے وہ اوردو اور پیرا ڈیریکٹنگ ہو سکتی ہے یا دوسرے نمبر پر میٹا ڈیریکٹنگ بھی ہو سکتی ہے میٹا ڈیریکٹنگ بھی ہو سکتا ہے اب اوردو اور پیرا ڈیریکٹنگ کب ہوگا اور میٹا ڈیریکٹنگ کب ہوگا اس کو پڑھ لے جارے ہیں سب سے پہلے جارے ہیں اوردو اور پیرا ڈیریکٹنگ گروپس کو رنگ ایکٹی ویٹرز کہتے ہیں یہ رنگ کو ایکٹی ویٹ کر دیتے ہیں رنگ ایکٹی ویٹرز یہ ہوتے ہیں جناب electron donating groups چوتے ہیں electron donating groups ان کا کام ہوتا ہے electron کو donate کرنا اور ring کو activate کر دینا ring کے اوپر electron density کو بڑھا دینا تاکہ اگر electrophile آئے electrophilic substitution کرنے کے لئے تو اس کو اچھی جگہ مل جائے آسانی سے جگہ مل جائے easily react کر سکے تو اس کا کام ہوتا ہے ring activators کا اور یہ electron donating groups ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ increase کرتے ہیں electron density اس position پر at ortho and para position تاکہ آسانی electrophile آئے اور ortho اور para position پر occupy ہو جائے matter directing group کی بات کرو کہ ان کو بیٹر ring deactivators بولتے ہیں ring deactivators یہ electron withdrawing groups ہوتے ہیں electron withdrawing groups ان کا کام ہوتا ہے electron withdraw کرنا اور ortho اور para position پر electron density کو کم کر دینا decrease کر دینا دون positions پر پھر electrophile نہیں آسکتا ہمیں کہتا ہوں decrease electron density at meta position یہ electron density کو meta position پر decrease کر دیتے ہیں دوسرا of increase ہو جاتی ہے electron density at ortho and para position اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو systematically سمجھاؤں گا structures کے ساتھ کیا یاد کروں گا کس سخی کے ساتھ پالا پڑا تھا ٹھیک ہے ہاں 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 کس type کے groups ہوتے ہیں ortho اور para ان کو identify کیسے کر رہے ہیں یاد رکھ لیجئے کہا mostly without pi bond mostly without pi bond اس کا مطلب ہے کتنا آسان کر دیا میں نے کہ جن کے pi bonds ہوتے ہیں وہ mostly meta directing ہوتے تو میں لکھ دیتا ہوں mostly with pi bond mostly pi bond کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ mostly pi bond کے بغیر ہوتے ہیں with pi bond without pi bond ٹھیک ہے اچھا یاد اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی میں سکھاتا ہوں وہ کیا ہے آئیے اس کو پر بھی ڈسکیشن ہو جائے کہ الکائل groups جو ہیں یہ اور 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 سامنے یہ سے end پہ لگی ہوگی reactivity electron ویڈرائن group کے ساتھ ریکٹیویٹی کو کم کر دیتا ہے اور دو اور پیرا positions پر electron density کو کم کر گئے میں میں آپ کو کیسے سمجھاتا ہوں فار ایزمپل آپ سے کہتا ہوں یار phenoxide iron phenol کے ایچ پلاس آئین روس کے نئے کے بعد phenoxide آئین بنتا ہے اس کے این آئین کی جاتا ریزن سٹیبیلیٹی چیک کی جائے گا یہ electrons نیکسٹ آگے جب شفت ہوتا ہے تو یہاں پہ دبل بان بن جاتا اور نیگٹیو چارج آ جاتا ہمارے پاس اورتو پوزیشن پر یہ نیگٹیو چارج گیل الیکٹرون جب یہاں بان بنانے کے لیے آتے ہیں تو اگلے پائی الیکٹرون آگے شفت ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک اور ریزننس سٹرکچر دیکھنے کو ملتا ہے یہ پھر یہ نیگٹیو الیکٹرون جب آگے شفت ہوتے ہیں بان بنانے کے لیے تو نیکسٹ یہ پائی الیکٹرون جو اس سے بھی آگے شفت ہو جاتے ہیں تو یہ ریزننس کا گرین کلر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو ایک تو ہی نیگٹیو چارج اس اورتو پوزیشن پر دوسرا ہی نیگٹیو چارج پیرا پوزیشن پر تیسرا ہی نیگٹیو چارج پھر سے اورتو پوزیشن پر ہے تو اس طرح سے الیکٹرون ڈنسٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ لوگ کے پاس الیکٹرون ڈونیٹن گروپ لگاتا ہے یہ چیز ایک الیکٹرون ویڈرائن گروپ کے ساتھ ایکسپی کرتے جائیں اب یہ جو الیکٹرون ویڈرائن گروپ ہے اس میں دیکھیں کہ کیا ہونا ہے ہمارے پاس کہ یہاں پہ یہ جو پائی الیکٹرون ہیں یہ واپس کھینچے جائیں گے بجائے کے آگے ڈونیٹ کیے جائیں اور یہ پائی الیکٹرون اکسیجن اپنے پاس لے گی کیونکہ اکسیجن کی الیکٹرون نیگٹیوٹی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو نائٹروجن دیکھ اگر پائی الیکٹرون سے آگے جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے سٹرکسر بنانے لگا ہوں آپ لوگ خوبی اس سیس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکسیجن پر نیگٹیوٹیوٹی چارج جائے گا اور نائٹروجن اور کاربن کا ڈبل بانڈ بن جائے گا اور یہ آردو پوزیشن پر اس وقت آپ لوگوں کو ایک الیکٹرون ڈیفیشن کاربن ملے گی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آردو پوزیشن پر الیکٹروفیلک اٹیک کا چانس بلکل ختم ہو جائے گا کیونکہ جب الیکٹرون ڈینسٹی ان پوزیشن پر بڑھتی ہے تو پھر الیکٹروفیلک چانس بڑھتا ہے جب چارج ہی پوزیڈیو ہے یہ سائٹ خود الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہے تو یہاں پر کوئی سین ایسا بیسا نہیں بن سکتا تو بڑا اس لیے یہ آردو اور پیارہ پوزیشن پر جب ریزننس ہوگی تو یہاں پی نورڈو اور پیارہ پوزیشن کو الیکٹرون ڈیفیشنٹ کر دیتا ہے جس کا ایسا ریکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے تو میں نے پنے بچوں کو سکھا دیا گروپس کو ایڈنٹی فائی کرنا اور میں نے ایک اور بچوں کو دیکھا دیا کہ رنگ کے ساتھ اگر لگا ہوا ایٹم جیسا کہ نائٹروجن ہے اگر فردر ہائی الیکٹرون نیگٹیو ایٹم جیسا کہ اکسیجن کے ساتھ جوڑ جاتا ہے تو یہ الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہوتا ہے کیوں رنگ کے ساتھ لگے ہوئے آٹم سے دوسرے آٹمز کھینچ رہے ہوتے ہیں تو جب ان کو الیکٹرون دیتا ہے تو وہ زنگ رنگ سے خود ہی کھینچ لیتا ہے یہاں پر دیکھیں تو اگر میں اوہج گروپ یہ این ایچ ٹو گروپ اٹیچ کرتا ہوں تو آپ نے ان کو بڑی مزدار بات پتا جلے گی ہے این ایچ ٹو گروپ اٹیچ ہوا اس میں نائٹروجن ہائٹروجن سے جڑی ہے تو ہائٹروجن دونی نائٹروجن سے لینے والی اور نان نائٹروجن رنگ سے لینے والی ہے تو بلکہ نائٹروجن ہائٹروجن سے لے کر رنگ کو دے رہی ہوگی تو یہ ہمارے پاس الیکٹرون ڈونیشن اور الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ کا چکر تھا جس کی وجہ سے اور دو اور پیرا پوزیشن زالو پیٹ ہوتی ہے امید آپ لوگوں کو تھوڑی سی بات سمجھائی ہوگی بنزین جو ہے ہمارے پاس کلوری نیشن آف اگر نائٹرو بینزین بنائی جائے تو ایک میٹا پروڈٹ بنتی ہے بجائے کہ اور دو اور پیرا سانے بنے کی کیونکہ ابھی میں نے بتایا نائٹرو گروپ الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہے یہ ہمارے پاس میٹا ڈریکٹنگ گروپ ہے تو یہ آنے والے کلورین کو میٹا ڈریکشنز میں دے گا نائٹریشن اگر کلورب انزین کی کروائی جائے اُلٹا کام کر دیا جائے ہمionar ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہیالرجنز ہے الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے اور دو اور ان پیرا ہے تو بجdag آپ کا نائٹرو گروپ جا ہے وہ اور دو پر بھی لگے گا پیرا پر بھی لگے گا اردو اور ان پیرا ڈریکٹنگ لیکن آپ والا جو نائٹرو تھا یہ الیکٹرون ڈرائنگ یہ بات ia بات کی الیکٹرون ڈونیٹنگ اور الیکٹرون ڈرائنگ کی ڈیفرنٹ پرادرٹس کی کنکلویئر ہم لوگ نکال چکے ہیں دو ٹائپس کے گروپ سرد آ چکا ہوں اگزمپلز بھی آپ کے سامنے ہیں ڈائی میتھائیل امائن جس کو ہم لوگ ترشری امائن بھی کہہ سکتے ہیں امائنو اوچ ایتھر کلورین فلورین نہیں ہے برومین اور آئیوڈین ہے اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں یہ بڑا ایمپورٹن ایکشن ہے بیٹے کہ ٹولوین ہو اور اس کی نائٹریشن کروائی جائے اور سکسٹی ٹو سیونٹی ڈگری سلسس ٹیمپریچر ہو تو آپ لوگ دیکھیں آپ کو اوردو ایند پیرا پوزیشنز تمام کی تمام ایلوکیٹ ملیں گی اگر یہی رییکشن میں یہ والا آپ لوگوں کو بتاؤں نمبر ون والا جس میں میں ٹولوین کو رییکٹ کروارا ہوں سیم انھی کنڈیشنز ہے کہ نائٹرک اسٹرڈ کے ساتھ سلفیورک اسٹرڈ کے ساتھ تو مجھے جسٹ جو ہے فیفٹی فائن ڈگری سلسس ٹیمپریچر چاہیے جس پہ بہ آسانی یہاں سے نائٹر گروپ اٹھے گا اور ادھر جات کر جائے وہ سبسٹی ٹوٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس میتھائل گروپ تو لگا ہی تھا یہ وہ اوردو این پیرا ڈائریکٹنگ تھا تو بیٹے یہاں پہ یہ نائٹر گروپ کو اوردو پوزیشن پر بھی اٹیج کروا سکتے ہیں پیرا پوزیشن پر بھی اٹیج کروا سکتے ہیں لیکن میٹا پوزیشن پر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ میٹا پوزیشن کا کوئی سین نہیں بنے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس ایلیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے اس کا کام رنگ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اسی طرح ٹولوین کی اگر ہنڈر ڈگری سلسس پر نائٹرشن کروایں تو ساری اوردو پیرا اور میٹا پوزیشن ساری اککوپائیڈ ہو جاتی ہیں ساری اوردو اور پیرا پوزیشن ساری اککوپائیڈ ہو جاتی ہیں ٹو پور سکس ٹرائی نائٹرو ٹولوین ٹی این ٹی بنتا ہے جو کی ایکسپلوسیم مٹیئر میں یوز کے گیا تھا پچھلے دنوں میں لبنان کے اندر وہ بلاسٹ ہوا تھا وہ یہی بلاسٹ مٹیئر سے ہمونیم نائٹریڈ بگار اور ٹی این ٹی بگار تو یہ ہمارے پاس تین نائٹرو گروپ کی بیس پر ٹرائی نائٹرو ٹولوین ٹی این ٹی بنا سب کے سب وہ ریکشنز ہیں جو آپ لوگوں کو انڈیگیٹ کر رہے ہیں بڑا سمپل سے اب میجر پروڈکس آف دا برومینیشن آف دا فالوین کمپاؤنڈ یہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے تو بیٹا دیکھیں گے ٹولوینو برومینیشن ہوگی اوردو اور پیرا پوزیشن پر اگر برومین لگی ہوئی ہے تو برومینیشن ہوگی اگر اوردو اور پیرا پوزیشن پر اگر اویس گروپ لگا ہوگا تو پھر وہی بات ہے برومینیشن ہوگی ایفی بی آر 3 کے موجودگی میں اور دو اور پیرا پوزیشن پر اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے جو مین مین چیزیں ہیں وہ میں پتا چل گئی کہ یہ سب الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپس ہیں لوگی الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپس کے ساتھ اب تھوڑا سا الیکٹرون ویڈڈرائن گروپس یا میٹر ڈریکٹنگ گروپس کی بھی بات کر لی جائے نیو انکمن گروپ کو میٹا پوزیشن پر لے کے جائیں گے الیکٹرون ڈیفیشن کر گئے میٹا پوزیشن کو جس کے ریزلٹ میں یہ سارے پہ سارے سپیشیز آپ کے پاس میٹا ڈریکٹنگ ہے اب این او ٹو ایکٹرون ویڈڈرائن گے جب نائٹرو بنزین کی نائٹریشن ہوگی تو میٹا نائٹرو بنزین ملے گی میٹا نائٹرو نائٹرو بنزین اور اس طرح ہیلوجیریشن کروائیں گے تو میٹا پوزیشن کو کا پہلے سینڈ ڈیفرنٹ تھا پہلے جو ہے وہ کلورین پہلے تھی پہلے کیا پہلے تھی کلورین جب آپ لوگوں کے پاس کلورین پہلے ہوگی اور آپ اگر اس کی نائٹریشن کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو اور تو پوزیشن پر نائٹرو گروپ ملے گا اور پہرہ پوزیشن پر نائٹرو گروپ ملے گا لیکن اگر آپ نے نائٹرو بنزین لگا دی تو یہ ہے ہمارے پاس میٹا ڈیریکٹنگ تو صرف میٹا پوزیشن آپ کو ایلوکیٹ کروائے گی چاہے آپ ہیلوجیریشن کروارے ہیں چاہے آپ نائٹرشن کروارے ہیں انہوں نے الیکٹرون ویڈرائن گروپ کے طور پیٹ کرنا ہے اور میٹا ڈیریکٹنگ کلاتے ہیں ایم ڈی مینز میٹا ڈیریکٹنگ یہ آپ لوگوں کے سامنے ساری پوزیشن میں نے ایلوکیٹ پہلے کر دیئے بیٹا ایکسپشنز یاد رکھ لیجئے گا آردو ان پیرا ڈیریکٹنگ میں ہیڈروکسل اوار یہ پرائیمری امائن سیکنڈری امائن تک چلے جاتے ہیں اس کے بعد الگار گروپ ایسے چورے سار ڈی اکٹیویٹنگ گروپ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس آردو ان پیرا ڈیریکٹنگ الیکٹرون ڈونیٹنگ ہوتے ہیں الیکٹرون ڈونیٹ تو کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کو اچانک یاد آتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا کیوں جو بنزین رنگ ہے وہ بزاتے خود الیکٹرون ویڈرائنگ ہوتا ہے وہ بزاتے خود الیکٹرون ویڈرائنگ ہوتا ہے تو بنزین رنگ جب بزاتے خود الیکٹرون ویڈرائنگ ہوتا ہے تو یہ ہیلوجنز سے الیکٹرون لے لیتا ہے ہیلوجنز کو اچانک یاد آتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہمارا الیکٹرون رنگ لے گئی تو پہلے دونیٹ کر دیتے ہیں بعد میں ان کو خیال آتا ہے تو وہ ریزنیٹنگ الیکٹرون کو واپس اپنی طرف بھی لے آتے ہیں تو میں کہہ دوں گا کہ یہ مار پاس اوردو ان پیرا ڈریکٹنگ گروپ سے الیکٹرون ڈریکٹنگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایکسپشنز ہیں کچھ کہ یہ ڈی اکٹیویٹنگ گروپ بھی ہے تو ہیالوجن میں فلورین، کلورین، بارومین مزیرا زیادہ دومیننٹ اس میں کریکٹر شو کرتے ہیں اس کمپیٹو آئوڈین تو میں کہہ دوں کہ ایکٹیویٹنگ گروپ سے دو ٹائپ کے اور دو ان پیرا ڈریکٹنگ گروپ سے دو ٹائپ کے ایکٹیویٹنگ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈی ایکٹیویٹنگ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈی ایکٹیویٹنگ میں صرف کس کی جمپلز موجود ہیں ہیالوجنز کی کہ رنگ کو جذباتی ہو کے الیکٹرون ڈونیٹ کر تو دیتے ہیں بعد میں اچانک جاتا تھا ہم تو ہائی الیکٹرون ایکٹیویٹنگ ہمیں ایسے ہی سخی بڑھ گئے تو میرے الیکٹرون وہاپس دو میرے الیکٹرون وہاپس دو والا سین ہو جاتا ہے اور ڈریکٹیویٹنگ بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے میٹر ڈریکٹنگ دیکھیں تو یہ ایکٹیویٹنگ ایگزیسٹ نہیں کرتے یعنی کہ سارے میٹر ڈریکٹنگ جو جن کو ڈی اکٹیویٹنگ گروپس کے اندر بھی انکلیوڈ کیا جاتا ہے next آپ کو ایک مزدار بات بتاؤں بچاکس تر پوچھتا ہے سار جی آپ نے ایک آرڈر بتایا آئیے کہ ہمارے پاس الیکٹرون ڈونیٹنگ پھر سیمپل اور پھر الیکٹرون یہ ایکٹیویٹی آرڈر ہے تو جتنے بھی اب تک آپ نے الیکٹرون ڈونیٹنگ اور الیکٹرون ڈونیٹنگ بتائی ان کے اندر مشہور مشہور والے جو ہیں ان کا اگر آپ ایک کانٹلی آرڈر شیئر کر دیں تمہارے مسئلے بڑے حل ہو جائیں تو یہ دیکھو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کیا یاد کرو گے سب سے زیادہ جو ڈی ایکٹیویٹرز ہیں یا جو نیٹر ڈی ایکٹرز ہیں وہ اینڈ پوزیوٹیو آر تھری ہے یہ میکسیمم دی ایکٹیویٹ کرے گا اور اس کا میکسیمم الیکٹرون ویڈرائنگ ایکٹر ہوگا بھٹا یہ باز ہے میکسیمم الیکٹرون ویڈرائنگ ایکٹر ہوگا میکسیمم الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ کس کا ہوگا این ایچ ٹو کا او ایچ گروپ کل تو نہیں کروں اکسیجن کی ہائی الیکٹرون ویڈرائنگ ایکٹیویٹی بعد میں الیکٹرون واپس بھی لے لیتی جیسے کہ فین اکس آڈ آئین میں بتایا اب آپ لوگ کیا کرو آپ لوگ اس کا جنرل سا آرڈر بنا لو کیا مطلب یعنی کہ سب سے زیادہ ری ایکٹیو جو ہے وہ کون سا بنزین کا ڈیری ویڈیویٹیو ہوگا پیٹا سب سے پہلے انیلین ڈریکٹیو ہوگی چب سے ہدھے الیکٹرون ڈونیشن کر کے واپس لینے والا بھی چکر کم نہیں ہوگا اس سے کم جو ہے وہ آپ کو فینول ملے گا اور اس سے کم آپ کو جو ہے وہ ایلی سول لائک ایتھر وغیرہ ملے گا اور اس سے کم جو ہے وہ آپ لوگوں کو ٹولوئین ملے گی اور اس سے کم آپ کو خود بنزین ملے گی اور بنزین سے کم آپ لوگوں کو ہیلوجنز ملیں گے لائف فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین وغیرہ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو سائیانائٹ گروپ ہو گیا اس کے بعد نائٹرو گروپ ڈی اکٹیویٹنگ ہے یہ چند ایک مشہور مشہور اور اس کے علاوہ آپ کو این پوزیٹیو آر 3 دیکھنے کے ملے گا تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک جنرل آرٹر بنا دی بٹے یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے دی اکٹیویٹر ہیں یہ سارے کے سارے رہے ہیں اکٹیویٹر آر درمیان میں اکیلی benزین موجود ہے ان کو انجیلنے کے لیے تو یہ ایک آپ کے سامنے گ大家都 عронت حاصل ہے تاہیو گروپ ڈی اکٹیویٹی ڈی اکٹیویٹی order çekٹیویٹی ڈی اکٹیویٹی ڈی اوڈر reat T наконец nou طالب شاعر رؤییر ہو گیا refractory بين مکارلہ ITT care ятیو اس کو اچھے طریق метahon زین میں رکھ لیے گا ٹھیک ہے give the major products of the bromination of the following compounds ابھی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا bromination کروای تھی لیکن کروای کہ اس کی تھی electron donating groups کی اب ہم لوگ bromination کروانے لگے ہیں electron withdrawing کیے دیکھو nitro group electron withdrawing meta position carboxyl group electron withdrawing meta position forwardly hide ہمارے پاس بھی pi bond کی بھی اس پر meta director بنے گا اب میں اپنے students کو ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے گھرہ وار کرنا ہے کہ اگر میں طولوین نو ہیلوجن کے ساتھ reaction کروا ہوں اگر یہ reaction fc xc کے ساتھ ہے تو پھر electrophilic substitution ہوگی اور آپ کو ملے گا methyl group تو ادھر ہی attach ہوگا structure کتنا سے elaborate کر لیتے ہیں یہ methyl group ادھر کہ ادھر ہی بڑھا ہوگا اسی کے ساتھ ortho position پر آپ کو coloring مل جائے گی یا پھر آپ کو meta position پر بھی ساتھ میں coloring مل جائے گی یہ دیکھیں ortho اور para positions allocate ہوتے ہیں لیکن اگر میں یہی پہ light کے اندر یہ reaction کروا ہوں اس کو کہیں گے بیٹے side یہ اوپر والا تھا electrophilic substitution نیچے والا ہوگا side chain free radical substitution side chain free radical substitution تو side chain free radical substitution یہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرے گیا یہ اس کو پر بھی بات ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک hydrogen ڈے گی اور benzyl coloride بنے گا یہ benzyl helide بنے گا اگر آپ haloses ملے گا فردر پھر سے ہمارے پاس یہی کام ہوگا di halo benzyl جس کو benzyl di helide کہتے ہیں اس کے بعد benzyl tri helide یہ آف کورس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے سے ہائیڈوجن ڈیپلیس ہوتے جائیں گے یہاں پہ میکنیزم ہے side chain اور free radical substitution اوپر تھا electrophilic substitution رنگ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ دیکھو تھوڑا سا میڈیم چینج کرنے پر لائٹ لانے پر آپ لوگ کے پاس ٹوٹلی ایٹوزی میکنیزم چینج ہو جاتے ہیں یہ بات اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے تو میرے خیال میں آپ کچھ بھی نہیں رہ گیا پیچھے مزید سمجھانے کے لیے اگر میں ہائیڈوجن ایڈ کر دیتا ہوں تو میرے پاس سائیکلو ہیکزین بن جاتی ہے شاید اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے ایم سی کیو پوچھ لیں یا پھر کیٹالسٹ وغیرہ کونسا آپ کو ماتھا نیکل یا پلاڈنم یا پلاڈنم وغیرہ کھٹالس سے بھی یہ کام چلایا جا سکتا ہے اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ سر ہمیں سمجھا گئے سر ہمیں کامیابی کی طرف اشارہ دے گئے کہ ایفی ایکس تری وغیرہ کے ساتھ آپ کو یہ فری ریڈیکل سبسٹیٹوشن ملے گی اگر آپ لائٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس اور دو اور پیرہ ڈریکٹرز کی بجائے یہ سائیڈ چین جو ہے وہ سبسٹیٹوشن دیکھنے کو ملے گی جو کہ فری ریڈیکل سائیڈ چین سبسٹیٹوشن کہلاتی ہے تو آب لوگوں کو اس طرح کے کئی کوسٹنز پوچھے جا سکتے ہیں فار ایزمپل میں آپ لوگوں سے کوسٹن کہتا ہوں کہا آپ کے پاس ہے نائٹرو بنزین اور آپ نائٹرو بنزین کا ریاکشن کروا رہے ہیں اینو ایچ اینو تھے کے ساتھ اور ساتھ میں ایچ دو ایس 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 کے ساتھ آپ کہ سر مرشد کیا کرتے ہیں مرشد ابھی تم نے یہ بات سیکھی ہے دیکھو یہاں پہ نائٹرو گروپ ہی لگے گا کیونکہ یہ مکسٹر نائٹرو نہیں امائن پروڈیس کرتے تو الیکٹرو فلکس سبسٹیٹوشن تو ہوگی لیکن ایک نائٹرو گروپ جیس پوزیشن پر لگا بلکل اس کے ساتھ ایک کارون چھوڑ کر ایک اور نائٹرو گروپ لگ جائے جو کہ میٹا ڈائی نائٹرو بنزین ہے میٹا ڈائی نائٹرو بنزین تو میٹا ڈائی نائٹرو بنزین اس طرح سے آپ لوگوں کو الیکٹرون ویڈ گروپ کو ایڈنٹیفائی کرنا آنا چاہی سب سے بڑھ کے میں یہ آرڈر آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیا جب بھلے وقتوں میں آپ کے کام آئے گا اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ تھی اور دو میٹا پیرا ڈائی ٹریکٹنگ گروپ کے حوالے سے ایکٹیوٹی اور برائی مربانی اس لیکچر کو بھی اچھے طریقے سے دیکھئے گا یہ یونٹ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس یونٹ الکائل ہی لائٹز ہے اور الکائل ہی چھوٹے سے یونٹ کی ڈسکیشن کے لئے میں نیکس وڈیو بنا رہا رہا ہوں اپنا خیار رکھو خدا